سرورا شاہا قدیمہ نسب گینا اشدفا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور رفعان لگا ذکر وقال اللہ تعالیٰ انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم آخر آمنتو باللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درست رکھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ آپ لوگ ناتیہ مسائرے میں آئے آئے آج کا یہ پروگرام تقریری پروگرام نہیں ہے یہ تو ہمارے اناؤنسر صاحب کی مہربانی ہے کہ چند باتیں ارض کرنے کے لئے میں حاضر ہو گیا ہوں اس مشاہرے کا آغاز کہاں سے ہوا آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہمارے ڈاکٹر صاحب اور ان کے احباب میں مسجد کی بنیاد رکھی اللہ حضر لیکن آپ حضرات نے دل کھول کر کے تاؤن کیا آج الحمدللہ ایک شامدار مسجد من کر تیار ہے لیکن ابھی ہماری مسجد مکمل نہیں ہوئی نمازیں تو ہو رہی ہیں نماز پنجگانہ ہو رہی ہیں نماز جمعہ بھی ہو رہے ہیں اس میں مینار بھی نہیں ہے گمبت بھی نہیں ہے مینار جو مسجد کی ایک نشانی اور علامت ہے ماشاہ تو شدہ سے مینار کی کمی کا احساس ہو رہا ہے اور یہ پروگرام کا سلسلہ اس وقت تک بند رہی ہوگا جب تک مسجد کے کام مکمل نہیں ہوگا اور اس ناتیا مسارے کے ذریعے سے بھی مسجد کا تاؤن ہو جاتا ہے ہمارے سورہ حضرات کو جو انعام ملتا ہے وہ مسجد میں ان کی طرف سے نظر بھی ہوتا ہے یہ بھی ایک روایت رہی ہے ماشاہ پرانے لوگ موجود بھی ہیں خیر مسجد کی تعمیر ایک عظیم دینی خدمت ہے قرآن مقدس کا اشار کہ مسجد کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ماشاہ مسلمان جہاں کہیں بھی گئے اپنے مکان کی تعمیر کریں نہ کریں پہلے وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں ماشاہ سبحان اللہ اور دنیا میں سب سے پہلے جس مکان کی تعمیر ہوئی ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے سبحان اللہ جب دنیا بنی تو سب سے پہلا مکان جو بنا جس کو ہم خانے کعبہ کہتے ہیں قرآن مقدس میں اشار ہے تو دنیا میں سب سے پہلا مکان جو تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کیے تو آپ نے اپنا مکان پہلے تعمیر نہیں کیا آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے ہم مسجد قبہ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جو سخص مسجد قبہ میں دو رکاعت نماز نفل ادا کرے تو ایک عمرے کا اسے سوا ملے سبحان اللہ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی کامیر فرمائے اور بہت ایمان افروس حدیث ہے الحمدللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسجد کا امیر کی جاتی ہے تو کہیں کتب نماز سے کہیں اور آلہ سے کیولہ درست کرتے ہیں لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھ رہے تھے نہ کسی کتب نماز کی ضرورت کی نہ کسی آلہ کی الحمدللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نبوہ وسلم سے سارے حجابات اٹھا دیے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں کوئی بھی مسجد کی بنیاد رکھی جائے ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو بہو خانِ کعبہ کے مقابل میں ہے مگر مسجد نبوی کے بارے میں ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلکل اس کا قبلہ درست ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ تو مسجد کی تعمیر کرنا اہل ایمان کی علامت ہے الحمدللہ ماشاءاللہ لیکن مسجد تعمیر کرنا ہی سب کچھ نہیں ہے مسجد کو آباد رکھنا بھی ضروری ہے ماشاءاللہ بلکہ تعمیر کرنے سے بڑھ کر کے اسے آباد رکھنا چاہے آپ مشاہرہ کر لیں چندہ کر لیں مسجد تعمیر کروا دیں مگر مسجد میں کبھی دیکھنے نہ جائیں کہ نماز کہاں ہو رہی کیسے ہو رہی ہے تو یہ مسجد کے تقاضے کو آپ نے پورا نہیں کیا اللہ اکبر آپ کے محلے میں اس لئے مسجد تعمیر کی گئی کہ آپ گزریں تو وہاں نماز پڑھیں نماز پڑھیں گے مسجد تعمیر کرنے والوں کو سوا ملے گی اور ایک روایت بھی یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی مگر جتنی زمین پر مسجد تعمیر ہے اتنی زمین قیامت کے دن جنت میں جائے گا سبحان اللہ تو یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کام ہوا ہے بہت عظیم کام ہے لیکن میرے عزیز ابھی یہ ہمارا منصوبہ مکمل نہیں ہوا ہے اسے آپ حضرات ہی کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے تو کوشش کریں کہ آنے والے سال جب یہ مسائرہ ہو تو کم از کم اس کا ایک منار بن کر کے تیار ہو جائے انشاءاللہ اور ہمیں رب تعالیٰ کے کرم سے امیر ہے کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے لیکن آپ بسیت بھی تعمیر کریں اور اس میں نماز بھی پڑھیں اسے آباد بھی کریں ماشاءاللہ ہمارے انعوسر صاحب نے کہا کہ جار نات کی فادیت پر آپ کچھ کہے دے نات سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے بے شکر صاحب اکرام میں حضرت حسان بن صاحبی تھی جلیل قدر صاحبی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناتیں سناتے تھے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے مشد نبوی میں کرسی رکھتے تھے بحرام رکھواتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہوتے اور حضرت حسان ممبر پر کھڑے ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نات سناتے تھے اگر کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے تو حضرت حسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار و مسکین کو جواب دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تک حسان اللہ کے نبی کی طرف سے دفاع کرتے ہیں روح الامی جبریل امی ان کی قائد کیا کرتے ہیں سبحان اللہ تو نات یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور پورا قرآن نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ہے اللہ تعالی نے اشار فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ہے کہ آپ کے ذکر کو آپ کے رب نے بلند فرمایا ہے اور کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چیمی گوئیاں کرتے ہیں اُلکے کہنے سے حضور کی شان پر کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ تُو گھٹائے سے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ جب معزن نعذان میں اللہ تعالی کا نام لیتا ہے اصد اللہ علیہ اللہ کہتا ہے تو اصد اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناد پڑھنا یہ حضرت حسان کی سنت ہے اور ناد سننا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ناد پڑھیں یہ بھی اچھی چیز ہے اور ناد سنیں یہ بھی اچھی چیز ہے تو ہم تو تقریر کرتے رہتے ہیں آج جمعہ میں بھی کی ہے آج یہ تقریر کا موقع نہیں ہے لیکن ہم نے صرف آپ سے گزارش کی ہے کہ مسجد کا تعاون ضرور کریں اور مسائرے کو عدب کے ساتھ کامیاب بنا یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سننے اور سنانے کا جلسہ ہے با عدب سنیں اور اسے کامیاب برائیں اور کامیاب بنا کر کے اپنے قصبے کی شان کو جاگر کریں کیونکہ یہ مہمان ہے یہ اچھا تاثر لے کے جائیں انتفادن کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے اور شور شرابہ کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں